مفتی تاریخ مسود لیکچر ہوگی زیادہ افضل ہے ویسے بھی قربانی میں صدقہ اور قربانی دونوں جمع بھی ہو جاتے ہیں آپ جانور زبا کریں قربانی بھی ہو جائے گی وہ گوشتارہ غریب کو صدقہ کر دیں تو ڈبل ڈبل کام ہوگی ہے بھئی قرض دار پر قربانی کا حکم ایک آدمی صاحب نصاب ہے مگر اس نے لوگوں کا قرض دینا ہے کیا اس پر قربانی واجب ہوگی محمد اسامہ چنیوٹ سے جناب صاحب نصاب ہے اور قرضہ نصاب سے زیادہ ہے تو پھر تو واجب نہیں ہوگی لیکن قرضہ نصاب سے کم ہے اور اتنا کم ہے کہ اگر وہ قرضہ ادا کرے تو وہ بھی صاحب نصاب رہے گا جیسے آج کل صاحب نصاب تقریباً نوے ہزار میں ہو جاتا ہے آج کل کا مطلب کیا ہے سلمہیں کوئی ایک سال بعد بھی لوگ کی لپ چلا رہے ہوتے ہیں پھر اس سے غلط ہوتا ہے تیس جون دو ہزار بائیس کی بات کر رہوں میں تو تقریباً نوے ہزار کے لگ بھگ ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت ہے تو نوے ہزار کسی کے پاس ہیں قرضہ چالیس ہزار کا ہے تو اس کے پاس بچے پچاس ہزار تو یہ صاحب نصاب نہیں ہے لیکن اس کے پاس دو لاکھ روپے ہیں اور قرضہ ایک لاکھ کا ہے تو پھر بھی ایک لاکھ بچتے ہیں اس کے پاس تو اگر قرضہ مائنس کر کے بھی وہ صاحب نصاب ہے تو قربانی واجب ہے قرضہ مائنس کر کے صاحب نصاب نہیں ہے تو پھر اس پہ قربانی واجب نہیں ہے اچھا بھائی نساب قربانی میں ضرورت سے زائد سامان کا مطلب قربانی کی نساب میں ضرورت سے زائد سامان بھی شامل ہوتا ہے کیا اس میں سلے ہوئے اور بغیر سلے ہوئے کپڑے بھی شامل ہوں گے اور ایک سلائد جوتے کی جوڑیاں بھی شامل ہوں گی علی صاحب کراچی سے دیکھیں ضرورت سے زائد سامان اگر پروپرٹی کی صورت میں ہے تو ہر وہ پروپرٹی جو آپ کے استعمال میں فیلحال نہیں ہے نہ آپ نے اسے قرائے پہ دیا ہوا ہے نہ آپ اس میں زمینداری کر رہے ہو زمینداری سے میری مرادی ہے کہ اس کو کوئی بزنس کے پرپرز میں یوز کر رہے ہو کہ اس پہ کھیتی باڑی کا کام ہو رہا ہے جی گندم لگ رہی ہے اس پہ اور نہ آپ نے اس کو رینٹ پہ دیا ہوا ہے اور نہ خود گھر بنا کے اس پہ رہ رہے ہو تو ایسے پلوٹ پہ قربانی واجب ہے اور اگر وہ پلوٹ بیچنے کے لیے خریدا ہے تو پھر زکاة بھی واجب ہے بیچنے کے لیے نہیں خریدا تو صرف قربانی واجب ہے اور اگر بیچنے کے لیے خریدا ہے تو قربانی بھی واجب زکاة بھی واجب تو وہ پلوٹ یا وہ پرپرٹی جو یوز میں نہ ہو آپ کے یہ نہیں ہے کہ پورے سال یوز میں نہ ہو یہ نہیں بقریت کی ایام میں اگر یوز میں نہیں ہے تو اس پہ بھی آپ پر قربانی واجب ہے باقی جو گھر میں روز مرہ استعمال کی چیزیں ہوتے ہیں جوتے برطن موبائل گاڑی تو ان میں اصول یاد رکھیں پورے سال جو چیز استعمال نہیں ہوتی وہ ضرورت سے زائد سمجھی جائے گی اس کی ویلیو لگائی جائے گی قدیم فقاہ نے لکھا ہے کہ تین جوڑے ضرورت میں داخل ہیں تین سے زائد ضرورت سے زائد میں لیکن آج کل کے زمانے کے لحاظ سے یہ چینج ہو گیا ہے آج کل کیونکہ لباس بہت باریک بھی ہوتے ہیں جلیلی پھٹتے بھی ہیں میلے بھی ہوتے ہیں تو اس لیے جو ہے نا آج یہی فتوہ دیا جاتا ہے کہ پورے سال اگر کوئی کپڑا استعمال میں نہیں آرہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی ضرورت سے زائد ہے گھر میں ڈینر سیٹ پڑا ہوا ہے پورے سال استعمال میں نہیں آتا تو ضرورت سے زائد کتابیں رکھی ہوئی ہیں استعمال میں ہی نہیں ہیں بھائی ہی لے کے رکھی ہوئی ہیں پورے پورے سال پڑی رہتی ہیں تو وہ بھی ضرورت سے زائد میں آئیں گی لیکن اگر علماء کے پاس کتابیں ہیں اور وہ کسی بھی وقت ان کو یہ ہے کہ میرے استعمال میں آسکتی ہیں ریسرچ کے کام آئیں گی تو پھر وہ ضرورت میں داخل ہیں